نمسکار جی ایم پی ویدر چینل پر آپ سب ہی در سکو کا ایک بار پیس تسواگت ہے 26 مئی سے 28 مئی تک پوروی بھارت کے کئی راج جو کو چکرباتی توپانی آج پر بابت کرنے والا ہے برطوان میں چکرباتی توپانی آج اوڑیسا پچھے منگا سے لگوئے چہتر خاص کر اوڑیسا کے دکچور پوروی چہتر میں ٹکرانے کے لئے تیار ہے جو لگتار آگے بڑھ رہا ہے اگر ایک مارچ دوہجار اکیس سے 24 مئی دوہجار اکیس تک کے موسم کی بات کی جائے تو پری مانسنگتی ویڈیو کے دوران پوروی بھارت کے اوڑیسا پچھے منگال میں سامانے باریس درج کی گئی ہے تبکہ جہار کھن بیار چھتیر میں سامانے سادی باریس ہوئی ہے پورو تراج میں بھی سامانے باریس سے کم درج کی گئی ہے لیکن چکرباتی توفانی آس کے چلتے اس میں سوزار ہونے کی سمبابنہ ہے پوروی بھارت میں سامانے باریس سے درج کی جائے سکتی ہے کیونکہ لگتار ایک سفتہ تک پوروی بھارت میں باریس جاری رہنے کی سمبابنہ ہے چکرباتی توفانی آس کی سکتی تھی سٹلائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مدے اتر پچھمی بنگال کی خاڑی پر بادل منڈ راتے ہوئے دکھائی دے رہے یہ باتمان میں چکرباتی توفانی آس اس میں دیکھ سکتے ہیں ہائی لیول کے کلاوڈ جو بنگال کی خاڑی کے مدے اتر پچھمی چھتر میں دیکھائی دے رہے اسی سے لگہ ہوئے چھتر میں چکرباتی توفانی آس بارتمان میں بنا ہوا ہے پچھمی کی سام تک چکرباتی توفانی اوڈیسہ پچھمی بنگال سے تکچر میں کچھ سنکڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہوگا جہ چھبیس مئی کو صبح اوڈیسہ پچھمی بنگال کے کافی نجدیک پہنچ جائے گا چھبیس مئی کو دو پیر تک جب اوڈیسہ کے پور بھی چھترے بھنگال کی خاڑی سے لگوے چھترے خاص کر بھدرہ کے اندر پڑا والیز پر مہیور بھنج جوازپور کے اندر جھہرگاڑ جگدیسپور کے آس پاس پندرہ سر بیس سینٹی میٹر کی بھاری باریز کے ساتھ اور ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیج توفان تکرا سکتا ہے چکرواتی توفانی آج کی دشا میں پریبتن آیا ہے پہلے موسم بھی بھاگ دوارہ بتایا جارا تھا کی اوڈیسہ پچھمی بنگال کی لگوے اسی ماں پر تکرا کا جھارکن اور بیہار میں پر ویس کر جائے گا یہ کر کے ریکہ سے اتر کی چھتر میں نکل جانے قرارن دیش کو کم پربھاویت کرتا کیونکہ جو بھی بادل ہوتے ہیں اوپر اٹھتے ہیں جب جو اتر پور بھی دشا میں بڑھ کر پچھمی مالے کی چھتر اور سپٹ ہو جاتا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو اتر ہی چھتی جڑکی اور آگے بڑھا ہے جس کے کارار جس میں آنے والی بنگال کی کھاڑی سے نمی لے کر ہوای اور بادل جس کے پوری بھارت میں لگاتا رہی ایک سپٹا تک بننے رہ سکتے ہیں جو بادل و نمی دکچل و مد بھارت کی طرف بڑھ کر مد دکچل بھارت کے بھی موسم میں بدلاولہ سکتی ہے جسی برکار ایک پچھمی بکسوب بیجہ ہوگی گتی چکرباتی طوفان میں دھیمی پڑ جائے گی اور بنگال کی کھاڑی سے آنے والی ہوای پورو اترہ جسے ہوتی پچھمی ہوادے سکترے سے لگا ہوئے دھیرے دھیرے جو اترہ بھارت کی طرف پہنچ کر سکریے پچھمی بکسوب کو سکریے کر سکتی ہے جسی کے چلتے اترہ پچھمی بھارت میں تیس مئی سے دو جون تک آنڈی اور ہلکی بارش کے سنبھاونا بن رہی یہ خاص کر جب تیس مئی سے پچھمی بکسوب بنے گا تو میدانی بھاگوں میں پوروی ہوا سکری ہو جائے گی موسم خوشنما ہو جائے گا پنجاب، ہریارہ، دلی، پچھمی، اترہ پردیش کے ایک دوستانوں پر گرش کے ساتھ ہلکی بارش کی سنبھاونا بن رہی دوران جب مقارس بینی مہنچل پردیش اترہ کھن میں بھی بارش کچھتانوں پر وہ لبشتی کی بھی سنبھاونا بن رہی ہے بھائی تیس مئی سے دو جون کے بیچی پوروی پچھمی اترہ پردیش اتری پوروی رائشتان کے ایک دوستانوں پر گرش کے ساتھ دھولوری آنڈی چلنے کی بھی سنبھاونا بن رہی ہے اسی پرکات پوروی بھارت میں لگتار موسم بدل گیا ہے اور یہ لگتاری کتیس مئی تک جاری رہ سکتا ہے چویز گھنٹوں کے دوران چھ پتیس مئی کی سام سے چھ بیس مئی کی دوپیر تک پچھمی اترہ پردیش سا کے لگوہ بھاگ پچھمی پوروی ملنپور بھاگ پوروی آنڈی چل سکتی ہے چھ بیس مئی کی صبح دوپیر کے لگبگ آپ کی ربطار ایک سو تیس کلومیٹر تک پردیش ہنٹے کی ربطار سے ہو سکتی ہے جہاں پر کافی بھاری بارش کی سمباؤں نہ بن رہی اس کے علاوہ اپکان کے پچھے منگال اپنے والے پچھے منگال سکھی میں بھی تیز بارش کا دور سے روح سکتا ہے اوڈیسا کی بات کی آئے تو بھجرک کی اندر پڑھا بادیش بھرمائی اربان جاشپور کی اندر جھارگر جگدیس پور میں ابھی پندرہ سے بیس سنٹیومیٹر تک کی بھاری بارش ہوگی ایک سو چالیس کلیومیٹر تک رفتہ نکل سکتی ہے اوڈیسا کے بھی اتری دکھچر پچھی مشہتر میں بھی ہلکی سے مدیم بارش کی سمباؤں نہ اوڈیسا کے اتر پچھی مشہتر میں ستائیس اٹائیس میئی کو بھاری بارش کا دو جاری رہ سکتا ہے جیسے پھر کھا جھارگر کے دکھچری چھتروں کی بات کی جائے تو ان ستروں میں بھی اچھی بارش کی سمباؤں نہ مندرہ یہ خاص کر خونٹی سنگ بھوم راچی تک بھاری بارش کی سمباؤں نہ 27 اور 28 مہی کو مدی بھارت کا چھتیر میں بھی موسم بدلے گا 27 سے 29 مہی کے بھی چھتیر میں حسکی سے مدی مہارش کی سمباب نہ ہے جبکہ مدی پردیش کے اتری چیتر میں موسم سواب رہے گا یہ دوران 27 سے 30 مہی کے بھی دکچڑی پور پچی میں مدی پردیش مدی مہارشت مہارات بڑا بیدر بھی میں موسم بدلے گا جہاں بھی بارش کی سمباب نہ ہے اس دوران مدی مہارشتے کے ایک دوستانوں پر تیج بارش دے کی جائے سکتی ہے 27 سے 29 مہی کے بھی چھتیر تیٹیر دکچڑی کرناٹک میں بھاری بارش ہوگی اور دکچڑ پچی مانسوند کی ارل میں دستک دے سکتا ہے تمیناڈوان اندرپردیش تیلنگانہ میں بھی دوران بارش کی سمباب نہ ہے جبکہ گجرات میں موسم سواب بنا رہے گا